ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی ایسٹڈی فیٹر آف فیجیکل ایجوکیشن چینل دوستو آج کی سیزن میں پچاس ایم سی کیو کوششنز ہیں سبھی کوششنز آپ کے لیے موسٹ ایمپورٹن ہیں ویڈیو کو سرو سے لاش تک دیکھئے گا ایک بھی کوششن اسکپ مت کیجئے گا دوستو جیسے کی آپ فیجیکل ایجوکیشن کے کسی بھی کمپٹیشن ایکجام کا پریپریزن کر رہے ہیں تو ڈیلی بیسی سے میرے ساتھ جوڑی رہیے سبھی ایک ایک پلیلیس جیسے کی ایناٹومیو فیجیلوجی کا الگ اور اسپورٹ سائیکولوجی کا الگ اور ٹیسٹ میجرمنٹ ایویلیوشن اور اسپورٹ ٹریننگ اور کینسیولوجی اور اولیمپیگ اور ایسین گیم سبھی کا الگ الگ بنایا گیا ہے میں نے انگلیس ہندی دونوں میں ایم سیٹیو پریکٹیس آل چپٹر کا کرائے ہویا ہے سبھی کو آپ ڈیلی بیسیز پریکٹیس کیجئے اور میں ڈیلی بیسیز پر جو پریکٹیس کرا رہی ہوں میرے ساتھ بنے رہیے اور ڈیلی بیسیز پر آپ کو اس نے کچھ تیاری کرتے رہیں گے تو اوہ سے سفلتا ملے گی پریچھا جب بھی ہوگا اور اس کی ٹینسن مت لیجئے آپ بس ڈیلی بیسیز سے اپنا پریفریشن کریے تو چلتے ہیں آج کے کوششن کے طرف کوششن ہے دوستو نیوٹن نامک درسن سہتری کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے نیوٹن جو ہے گتی بیسیق نیم دیئے تھے یعنی کہ گتی بیجیان کا پتا مہا کہا جاتا ہے نیوٹن کو سوری دوسطو گتی بیجیان کا پتا مہا کہا جاتا ہے پینسولوجی کے پتا مہا آرستو کو بٹ یہ درسن سہتری کو کیا کہا جاتا ہے یہ گتی کے نیم دیئے تھے بٹ یہاں پر گتی کے نیم گتی سے سماحب نہیں دیا تھا گتی بیجیان کا پتا مہا بھی یہاں کہا جا سکتا ہے اس کوششن کے اکارڈنگ یعنی دوسرا کوششن پوچھے گا لیکن گتی بھی گیاں کے پتامہ کسی کہا جاتا ہے تو اور از تو رہے گا انہوں نے نیوڈر نے گتی کے تین نیموں کا پرکاسن 687 میں اپنے پوستگ پرنسپیاں میں پرکاست کیا اور انہوں نے گتی کے تین نیم بتائے جرد کا نیم پہلا نیم جرد کا نیم اکرمانیتا کا نیم لاؤف انرسیا گلیلیو کا نیم آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے دوسرا نیم شویق کا نیم توراڑ کا نیم لاؤف موسن لاؤف ایکسیڈریشن لاؤف مومنٹم بلکہ پرتیفل کا نیم آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے تسرا نیم کریہ پرتی کریہ کا نیم جسے ایکسن رییکسن لاؤ این کانٹر فورس لاؤ یا لاؤف ریسی پروکل ایکسن کے آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کینسولوجی ان بائیو میکنکس کے پلیلیس میں جائیے جہاں پہ آپ نیٹر کے تینوں گتی کے نیم کو ڈیٹل میں بتایا گیا ہے نیچے دوستو کینسولوجی کی اتپتی کس بھاسا سے ہوئی ہے تو دوستو یہاں گرک بھاسا سے ہوا ہے کینسیس اور لوگس کینسیس کارت ہے گتی اور لوگس کارت ہے آدھیان یعنی گتی کا آدھیان نیچے دوستو جردوں کے نیم کے لیے کس ویگیانی کو پرسدھی ملی تو دوستو جردوں کا نیم ہے نیٹر کا پہلا نیم اس کو گلیلیو کا نیم بھی کہا جاتا ہے تو اس سے پہلے گلیلیو نے بھی اس بات پر فوکس کیا تھا تو گلیلیو یہاں پہ پر پرسید ہے جردوں کی نیم کے لیے نیچے دوستو جوڑوں کا آدھیان کی شویگیان کی انترگت کیا جاتا ہے آپ شب کو پتا ہے یہ آرثولوجی کی انترگت کیا جاتا ہے سائٹولوجی کی انترگت کوشی کا کا دیان مائیولوجی کے اندرگر مانسویسیو کا ادھیان سیرولوجی کے اندرگر رت شیرم کا ادھیان کیا جاتا ہے نیچے دوستو گتی کے نیم کس ویگیانک نے دیئے تو آپ کو پتہ ہے اس کو سر آئیجیک نیوٹن نے دیا تھا نیچے اگر ایک گیند اوپر فیکی جائے تو نیچے کیوں آتی ہے تو اسی پرکریہ کو نیوٹن نے کھوجا تھا ایک شیو اوپر سے گیرا نیچے چکھ اوپر آ کر کے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا آخر میں اوہ شیو اوپر کیوں نہیں گیا نیچے ہی کیوں آیا تو یہ پرکریہ کے گردوہ کارسر کے کارن ہوتا ہے نیچے دوستو ہوریجنٹل تل کیسا ہوتا ہے تو دوستو آپ کو پتہ ہے جو پلین ہے وہاں تین پرکار کا ہوتا ہے سیجیٹل فرونٹل ہوریجنٹل جو سیجیٹل پلین ہوتا ہے وہاں سریر کو دائیں بائیں بھاگوں میں بارتا ہے یعنی کہ سیجیٹل پلین جو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو سریر کو دائیں بائیں بھاگوں میں بارتا ہے ٹھیک ہے لیپٹ اینڈ رائٹ بھاگوں میں بارتا ہے اور جو گتی ہوتی ہے آگے پیچھے ہوتا ہے یعنی flexion extension moment ہوتا ہے دوسرا plane ہوتا ہے frontal plane جسے chronal یا anterior posterior plane یا middle plane بھی کہا جاتا ہے جو frontal plane ہوتا ہے وہ شریر کو آگے پیچھے بھاگوں میں باتتا ہے ٹھیک ہے frontal plane اس پرکار کا ہوتا ہے آگے پیچھے بھاگوں میں باتتا ہے اور گتی ہوتی ہے دائیں بائیں abduction abduction moment اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا horizontal plane جو جمین کی شمان آنطر ہوتا ہے جسے ری کو اوپر نیچے بھاگوں میں باتتا ہے اور سبھی rotation and elevation moment اس میں ہوتا ہے تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا horizontal plane کیشہ ہوتا ہے جمین کی شمان آنطر ہوتا ہے next ہے kriya kriya کا نیم نیم میں سے کون سا ہے تو دوستو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پرثم نیم جڑتو کا نیم دوسرا نیم سمویک کا نیم تیسرا نیم kriya kriya کا نیم نیوٹن کا ہے یہاں پیسرا نیم کے درگت آتا ہے next ہے boundary lines سے چھت رچھک دوارا بیکیٹ کیپر کے سیدھے ہاتھوں میں بل کے فیکنے کے بال کے فیکنے کے مکھے روپ سے نیوٹن کا کونسا نیم لاغو ہوتا ہے تو دوستو اس میں نیوٹن کا دوسرا نیم لاغو ہوتا ہے کیونکہ کسی وستو کے ایک نشجد جسا میں سمویک پریوٹن کی در اس وستو پر لگائے گے بل کے پرتفل کا انپات ہوتا ہے یعنی جب آش انتولیت بل کسی وستو پر لگائے جاتا ہے تو اسے سمویک پر ہوتا ہے یہ وستو جو ہے وستو کی جسا میں گتی کرے گا یہاں پر next دوستو momentum کا نیم کسی کہا جاتا ہے most important ہے گتی کے دوسری نیم کو اچھے سمجھ جائے گا تو دوسری نیم کو love, momentum بل کے پرتفل کا نیم love, acceleration love, momentum آدھی راموں سے جانا جاتا ہے اس لئے یہاں پہ دوسرا نیم ہوگا ٹھیک ہے momentum کا نیم کسی کہتے ہیں تو گتی کے دوسری نیم next دوستو cgs کا پورا نام کیا ہے تو cgs کا پورا نام ہے semi-gram second کیا رہا ہے semi-gram second تو یہاں پہ write ہو جائے گا centigram نہیں دوستو semi-gram second ہوگا یہاں پہ centi لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا جو بل کا ماترک ہوتا ہے cgs, mks and fps تینوں میں الگ الگ ہوتا ہے cgs کا پھول فارم ہے semi-gram second جس میں بل کا ماترک ہے ڈائن اور mks کا پھول فارم ہے میٹر کلوگرام سیکنڈ جس میں بل کا ماترک ہے mks پتھتی میں کلوگرام میٹر پتی سیکنڈ اسکوائر اور fps کا پورا نام ہے foot pound سیکنڈ fps پتھتی میں بل کا ماترک ہے پاؤنڈ نیکش دو جوڑوں کی گتی میں abduction کسے کہتے ہیں abduction مطلب شریر کہ جو انگ ہے وہ مدھے ریکھا سے دور جاتا ہے جیسے کہ ہاتھ کو آپ بغل میں اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو مدھے ریکھا سے انگ کو دور لے جانا abduction کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور مدھے ریکھا کے پاس آنا لے آنا abduction کہلاتا ہے دونوں چیزوں کو آپ دیان میں رکھئے گا نیکش دوستو چال کا ستر کیا ہوتا ہے چال یعنی سپیر کا ستر ہوتا ہے دوری بٹا سمیں نیکش ہے نیر میں سے کون کینڈری گرطو کرسل کینڈری کو اسپشت کرتا ہے دوستو گرطو کرسل بل کینڈری گرطو جائن سینٹر گریوٹی آپ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ جہاں پہ وستو کا سمست بھار کار کرتا ہے وہ ہی پہ کار کرتا ہے تو جہاں وستو کا بھار ایک ہی جگہ پر کینڈری گرطو کرسل گریوٹی پوائنٹ کہا جاتا ہے جرطو کی نیم کو کتنی بھاگو میں پاٹا گیا ہے جو ڈیٹر کا پر نیم اس کو جرطو کا نیم کہتے ہیں یعنی کوئی بھی وستو اگر بیرام آوستہ میں ہے تو بیرام آوستہ میں ہی رہے گی گتی یعنی ریشت اور موسن یہاں پر دو کری تو پرکار میں پاٹا گیا ہے نیچ ہے اس بیجیان کو کیا کہتے ہیں جس میں سریع کی سن رچ ناری تنتر مانس پیش جو آدھ کے ساتھ ایک کنس روج میں کریں گے اس کے ساتھ ہم بہت یاد بیجیان کے نیم تدھ ان کے سیدھان کو بھی اپیو کرتے ہیں تے دونوں مل کر ہو جائیں گے جیو یاد کی بیجیان یعنی کی بیو میکنکس کے انترگت نیچ ہے کھلاڑی دور جیش میں اپنے اوپری حصے کو آگے کی طرف جھوکا کر دور تا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے بلکہ کار سینٹرگ گریوٹی پوائنٹ کی کار نیچ مانس پی اسی تتھا مانس پی سمو کی وہ چھانتہ جو کسی پرتیرود کے بیرود یا اس کے اوپر سے کر کر دیئے دوستو آپ صحیح انصر ٹک کر دیئے ہوں جہاں پر سٹریند دوستو کسی کاریو ابھیاز کو کم سے کم سمی میں کرنے کی چھانتہ کو کیا کہتے ہیں اس پی یعنی گتی کہا جاتا ہے پچاس گج کی دور سے کیا ماپا جاتا ہے دوستو پچاس گج کی دور ہے یہاں پہ اس پی یعنی چال ماپا جا رہا ہے دوستو طاقت کو کھیل پسیچر کے انترگت کتنی بھاگوں میں باتا گیا ہے دوستو تو تین بھاگوں میں ایکس میکس 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 ایس 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 تین یہاں پہ رائٹ ہو جائے گا ایک میٹر میں کتنے گج ہوتے اس پہ کوشن پوچھا گیا تھا دوستو تو 0.914 گج ہوتا ہے نیچ ہے گتی اور شکتی کا مسرم کسے کہتے ہیں دوستو گتی اور شکتی کا مسرم ہوتا ہے بس فوٹک شکتی ایک سٹریل کہتے ہیں جس میں جو گتی اور شکتی دونوں کا مسرم ہوتا ہے پیسیو کی وحس سمتہ جو تبرگتی ہے اچھ چال کے سمیں پرکی روت کو ہٹانے یا اس کے برودھ دکارے کرتی ہے اس کے درگت 100 میٹر سٹارٹ اسپرین ریس کا سٹارٹ وارکس جمم اسٹین ڈیو جمم وارڈیکل جم ساڈیر جم پلائیوی جم لانگ جم ہائی جم سب آتی جتنی بھی جم سب بس بھوٹ شکتی کے ادرگت آتے ہیں دوستو اس عبیاس کو کیا کہتے ہیں جس جس کو کرتے ہیں شمیمان سپیشیو کی لنبائی نہ بڑھتی ہے اور نہ تو گھٹی اور تناو بنا رہے اسے ہم کیا کہتے ہیں دوستو آئیسو میٹرک کنٹرک سن یہاں پہ رائیٹ سن ہو جائے گا جیسے شکتی کو ڈیولپ کرنے کی تین بجی آئیسو ٹونک آئیسو میٹرک آئیسو کانیٹرک آئیسو میٹرک آئیسو تیرپن میں ہیٹ ایسو ٹونک آئیسو چوگر میں سلی دونی نے کیا آئیسو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا پیسیو کی لنبائی سیم ہوتی کوئی پریوتر نہیں ہوتا ہے دیوال کو دھکیل نا اور دیوال کو دھکیل نا ہوتا ہے آئیسو ٹونک مطلب سین ٹونک مطلب تناؤ یعنی کہ سیم تناؤ پیسیو کی لنبائی گھر بڑھتی 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 ہے وہاں پہ کنسینٹرک کنٹرکشن ہوتا ہے جب نیچے کے لے جاتے ہیں تو اس سین کنٹرکشن کہتے ہیں آئیسو کانیٹک کیا ہوتا ہے آئیسو مطلب سیم کانیٹک مطلب گتی یعنی سیم گتی یہ مسیدوں کے دوارہ زیادہ تر ہوتا ہے اور پانی والے کھلاڑی مسچت سمی کے لیے آرام کرتا ہے جس میں خرچ ہوئی ارجا کی پناہ پراتی ہوتی ہے اس کال کو کیا کرتے ہیں دوستو وہاں آرام کوئی بھی کرنے کے بعد جس آپ آرام کرتے ہیں تھکانک کے پاس جات تو اس ریکوری یعنی چھتی پورتی کال کہا جاتا ہے پرسی چھڑ کا بھار سدھار سے جٹل روپ میں دیا جانا چاہیے یا کثم کس کے لیے صحیح ہے پرسی چھت کھلاڑ اور نو سکھیا دونوں کے لیے ہے لیکن یہاں پر آنسر دیا ہے نو سکھیا اور پرسی چھت دونوں کے لیے گتی شیل شکتی یعنی آئیسو ٹونک سے کیا بکس کیا جاتا ہے تو دوستو اس سے سٹرین دیولک ہوتا ہے سکتی نیش ہے کھیل پرسی بھار کا کس روپ میں دیا جانا چاہیے تو دوستو ہمیش سدھار سے جتل دینا چاہیے ایک آئیک زیادہ نہیں دینا چاہیے نیش ہے کاؤس کانٹری دوڑ میں کانٹری سے کیا تات پر ہے یہاں پہ کانٹری سے تات پر ہے اوبر خابر جنگل جھاڑی والا میدان نیش ہے نیش سہل سلطہ کو بکسیت کرنے والی ویدھی کون شی ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے آئیسو میٹرک جو ہوتا ہے جو ہے وہاں سہن سلطہ کو ڈیل اپ کرتی ہے فارٹ جو ہوتا ہے گوشت ہوم لگ اس کو کھو جا تھا اس کا عدیس ہے سویری سب ہے جس ہوتا ہے گتی کھل یعنی سپیڈ پلے اور اس میں پندرہ منر سے گھنٹہ سمی ہوتا ہے بینا پورو نیوجی جھنگ سے نار پروپر پلاننگ طریقے سے ابھیاس کرا جاتا ہے اور دیکھیں کہ پہاڑوں پر بھاگ کر ٹریننگ کر کسی بھی اتلیت کی اینڈو رینز کو ڈیل اپر پہاڑوں ندیو کی نارے ریتیلے علاقوں میں بھاگنا بالو میں کیچڑ میں جنگل میں چرہائی اور ڈھلان پر کیا جاتا ہے وارکنگ اینڈ سین رننگ یہ آپ فارٹیک ٹریننگ کے انترگ آتا ہے جو سہانسیلتہ کو ڈیل اپ کرتا ہے سہانسیلتہ کو بکسیت کرنے والی اُش ویدھی کو کیا کہتے ہیں جس میں ابھیاس کی سمسیتہ اُچ تیویتہ پر کرنے سہانسیلتہ وہ گتی سہانسیلتہ کو ڈیل کرتا ہے اور تیریس پر سچھو بھی اس کو کہا جاتا ہے انترار پر سچھو کو ریش اینڈ کے فار یا آرام یا پری آس کا بیدھی بھی ایک سو بیس ایک سو تیس مینٹ پٹی مینٹ ہارٹ پہنچتے ہی ابھیاس کو پنا شروع کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے مند کھیجاؤ یوں اس تیتہ ویدھی کا پریوک کس ویدھی کو بیخشت کرنے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے تو اس کا right answer ہے لچکتہ یعنی کی flexibility لچکتہ یعنی کی flexibility جیسے کی flexibility کو ڈییل اپنے کرنے کی چار بیدھی ہوتی ہیں بیلیسٹک ایسٹیٹک ڈینامک 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 ڈینام جو ایسٹیٹک میتھر ہوتا ہے اپنے کوڑ بیردھی کر کے ادھیکتر سیما تک کر کے اسے کچھ چمیح تک hold روکتے ہیں hold کر کے رکھتے ہیں نیکس ہوتی در یعنی heart rate ہوتی اپنے یکتر کو کیا کہتے ہیں تو اس سمیہ کو کہتے ہیں جو سنکیت ملنے سے لے پہلی گتی کے مد لگتا ہے پرت کریا یکتہ پرت کریا چھن یعنی ریکشن سمائے کہا جاتا ہے اور اس کے جسٹ بعد ایکسلیشن فیج ہوتا ہے کم سے کم ساٹھ سیکن یعنی بیس سے پچیس میٹر تک اور دیکھتا مچال کو بھی سے تیر جاتا ہے ایکسلیشن یعنی کی تردرور میں نیشٹ ہے بار بار ابھیاز کرنے سے نمیلی میسے نمیلی خیت پروہاو پڑتے ہیں دوستو بار بار ابھیاز کرنے سے جو ہے ہمارا سوسن در کم ہو جاتا ہے تھکاو اور کم لگتا ہے لیر سے لیپٹک ایسید بنتا ہے اور ہماری جو اسورتی چھمتا ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہاں بھی بس سے ایک ہی آپ کا سوسن در کم ہو جاتی ہے رائٹ ہوگا یہاں بھی پہلا ہی وہ سلائٹ ہوگا نیشٹ ہے سمودر تل سے دو ہجار فیٹ اوپر اگر کھیل میدان اسثیت ہو تو کیا پروہاو پڑھیں گے تو دوستو سمودر تل سے دو ہجار فیٹ اگر کھیل میدان اسثیت ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اوچائے کی سو سو آکسیجن لیبل کم ہو جاتی ہے جسے ہمیں سانس لینے میں تھوڑا تکلیف ہوتی ہے تو آکسیجن کی کمی گرتو کرسے بل کی کمی ہوگی ہوا کے پرتیدوت کی بھی کمی ہوگی یہ شبھی بادہ ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تین ہجار فیٹ سے اوپر اگر کھیل میدان ہوگا تو اوپر شبھی یہاں پر رائٹ ہوگا نیکسٹ ہے پانچ کلومیٹر دور لگانے سے کیا بکشت ہوتا ہے دوستو تو آپ سمجھ گئے ہیں ایک سے پیٹالیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ یا پیٹالیس سیکنڈ یا دو منٹ تک کی کلیف ہوتی ہیں تو وہاں پر ایروبیک چھمتا یعنی اسٹرینڈ دیولپ ہوتا ہے جبکہ اس سے زیادہ کی جو کلیف ہوتی ہیں وہ سہنسلتہ دیولپ ہوتا ہے یہاں پر پچاس کلومیٹر دور لگانے کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر سہنسلتہ دیولپ ہوگا نیکسٹ ہے سیٹ اپ سے کیا بکشت ہوتا ہے دوستو تو یہ بار بار کوشن پوچھا جاتا ہے سیٹ اپ سے ہمارے بیٹ کی مانسپیسیو کی طاقت یعنی اسٹرینڈ دیولپ ہوتا ہے نیکسٹ ہے تندرکہ تندرکہ مانسپیسیو سے تال میلین میرو مسکنور کونڈینیشن بنایا رکھنے اس کو بکشت کرنے کے لیے بدیالے میں کس کھیل کے میدان کو انیوار روپ سے کھلانے کے لیے بنایا جانا چاہیے تو دوستو جو ہمارا واسکیٹ والگ ہوتا ہے اس میں ترنت سوچنے سمجھنے کی چھمتا دینا پڑتا ہے بہت ہی سپیر والا کھیل ہے اس لیے اس کو بدیالے میں انیوار روپ سے کھلانے کے لیے بنایا جانا چاہیے نیکسٹ ہے ہپو کریٹس کو کس ساسٹر کا پتامہ کہا جاتا ہے دوستو یہ یونان کے تھے چکس ساسٹر کا جنت بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ دوستو NADA نادا کا پورا نام کیا ہے تو نادا کا پورا نام ہے نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی جس کی نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی جس کا استحاپنا جو ہے دوستو ہوا تھا دوہزار پانچ میں جس کی اسحاپنا چوبیس نومبر دوہجار پانچ میں جوانلا نیشنل اینٹی ڈوپنگ میں ہوا تھا مخیالے نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کہا جاتا ہے جس کی اسحاپنا وادا کی اسحاپنا دس نومبر انیس سن ہنڈیان میں سلوزین لینڈ کے لوسین سہار میں کیا گیا تھا وادا کا مخیال ہے کناڑا مارٹیل سہار میں ہے اور برطوان ادھیا شد ہو جائے تیس میں سیو ہے جان فاہی جو آسٹریلیا کے پور پورو بیت منتری تھے نیشنل اینٹی نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنل اینٹی اینٹی ڈوپنگ ایجنل اینٹی فرسٹ ایڈ سے سمدھت ہے جو آر آئی سی ای پتتی سے کیا جاتا ہے یعنی ریہیبیلیٹیشن پروسس میں تیر پرکریہ ہوتی ہے پندرواز میں بیائیام بیدھیاں مونوے یعنی پرسٹھو بیدھیاں اور چکیسا بیدھیاں جس میں سے چکیسا بیدھی میں سب سے پہلے پراتمیک اکچال کیا جاتا ہے چوٹ لگنے کی پسچا جانے ڈاکٹر یعنی مخت چکیسا کہ پہنچنے کے پہلے جش جو سب سے پہلے پراتمیک چکیسا فرسٹ ایڈ مطلب سب سے پہلے اکچال ہوتا ہے جس کو آر آئی سی ای پتتی سے کیا جاتا ہے تو اسے تھم پرول بھی کہا جاتا ہے اور سرپتھم فرسٹ ایڈ یعنی پراتمیک اکچال سب دکھا پریو سینٹ جان ایمولینز ایسوسیاسن دوارہ اٹھارہ سو انیاسی میں انگلینڈ میں کیا گیا تھا تو آر آئی سی ای میں آر سے مطلب ہے ریشٹ اور آئی سے مطلب ہے آئی سے یعنی برک لگانا سی سے مطلب ہوتا ہے کمپریجن یعنی کی دبانا اور ای سے ہوتا ہے ایلیویشن یعنی اٹھانا یہاں پہ سی سے کمپریجن یعنی دبانا نہیں دیا ہے یہاں پہ کل دیا ہے اس لیے یہ گلت ہوگا نیلٹ ہے نیونے میں سے پنہ استحاپن کسی سماندھیت ہے پنہ استحاپن یعنی کی پنرواز یعنی چوٹ لگنے کے پسچات پنہ پہلے والے اس ہیتی میں آنا پنرواز کھلاتا ہے اس میں تین بیدیاں ہوتی ہیں بیعام بیدیاں یعنی کریکٹو ایکسرسائز مانوے ویکیانک پسچھا بھی دیا اینکی کسا بھی دیا یعنی کی پنہ اکھیل ٹریننگ یا پرتویتہ میں بھاگ لینے کے لیے پرسچھا سے واپس لانا سیختہ سے واپس لانا ہی پنرواز کھلاتا ہے تو یہاں پہ ڈائٹ انسر ہوگا دوستو چوٹ لگنے کے پسچات چکس کی پرکلیا نیسٹ ہے کھلاری اپنے پردرسن کو بڑھانے کے لیے بیویت پرکار کے ساتھ انہوں یعنی ویدیو کا پریوک کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اس کو ایرگوزینک ایڈز کہا جاتا ہے نیسٹ ہے کھیل کے دوران اچانک سے مانسپیسی اور ٹینڈن نے کہ اپنی ایک ادھیکتم سیما سے ادھیک کھچ جانے سے اس کے تنتوں کا ٹوٹ جانا کیا کہلاتا ہے تو دوستو یہ اسٹرین یعنی کی کھچاؤ کہلاتا ہے یعنی کی مانسپیسی ٹینڈن کی چھوٹ کو اسٹرین یعنی کھچاؤ کہتے ہیں اور جو لگامنٹ اتھیک کھچ جاتا ہے اسپرین یعنی کی موش کہا جاتا ہے جو ٹینڈن ہوتا ہے کنکالما سپیسیوں کو ہڈیوں سے جڑتا ہے اور جو لگامنٹ ہوتا ہے دو ہڈیوں کو جڑوں پر جڑتا ہے نیسٹ ہے کس چکس کی ویدھی میں موم کا پریوگ ہوتا ہے تو دوستو پیرافین بواث میں موم کا پریوگ ہوتا ہے اور کرائے تھرپی جو ہوتی ہے وہ تھنڈی چکسہ ہوتی ہے ہائیڈر تھرپی میں جل دوارا چکسہ کیا جاتا ہے کانٹراسٹ بعد میں تھنڈا گرم جل کی دوارا چکسہ کیا جاتا ہے نیسٹ ہے جس چار میں پانی کا پریوگ کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں دوستو آپ سب کو پتا ہے اس کو ہائیڈر تھرپی کہتے ہیں نیسٹ ہے فرسٹ ایڈ سبد کا سرپرثم پریوگ کس دیش میں کیا گیا دوستو تو فرسٹ ایڈ سبد کا پریوگ سب سے پہلے سینٹ جان ایبیلینس اسیسیسن دورہ 1889 میں انگلینڈ میں کیا گیا تھا نیسٹ ہے سانکھی کی کا پتا مح کسی کہا جاتا ہے تو سانکھی کی کا پتا مح کہا جاتا ہے HM HN وال کو تو دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو میں 50 MCQs آئیوک کی سبھی کوچنز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے دوستو جو بھی ڈاؤٹ ہوگا کمنٹ میں جرور بتائیے اور اسی طرح آپ ڈیلی بیسز پریکٹیس کرتے رہیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک